پی ایم او دینے سو دندتا سنانیوں پال گنگدر تیلک اور چند شکھر آزاد قدیش رتھانجلی گڑیشو سب کو کیا یاد پاش اٹھر جگی گرفتاری پر بولے بھاجپا ریتا دلی بوش ایٹی کے جانچ میں ابھی اور نام سامنے آئیں گے نیایدھیش نوی رمنا نے کہا اب سماج کی ہر سمبھف سمسیا کا سمدھیان نیای پالکہ کی اور سے کیے جانے کی امید ہے کرونا ویکسینیشن ابھیان کے تحت مل چکے ہیں کل 201.68 کرو دو سواست منترالے کا بڑا اپ ڈیٹ شکھر دھون نے اپنی پاری سے توڑا یوو راج اور روحید شرمہ کا ریمارڈ پلیئر آف دا میچ بھی بنے نمازکار میں ہوں مسکان ازمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ بڑی خبروں کیوں ازمانی یکہ 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 نے ان میں اٹھانے چالی چکے ہیں ٹلی بٹے جو دائمی پاری اسٹیک ہسپیٹل میں بچین اٹھانی receiver اس کے لئے 108 , 102 ملنیسی سردسائی اس کے جس کو گیو کے حمارت بارہ افتر پردیس میں اوپنے کیا جا رہا ہے اس میں پرچھل افتر پردیس کے لگڑک چھ بھی جبیو کے جلال پرواغی پروگارری پردام مینیجر جانسی نلیجرے سٹی کو پردیس کے انوازم ریجنٹ کو مکننگ کیا گیا ہے جس میں پورو ٹیم کو ایدر آباد سے آئے ہوئے پرائنپ کے بیوارہ آج سکشت کیا جائے گا جس سے بہتر سوڑنوں کو آگے آنے والے سمجھوں اور سوڑن کیا جائے گا آلی گھر میں ادیوگ ویعاپار منڈل مشرا گھٹکی اور سیکھ پریس وارتہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں سب ہی ویعاپاریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس میں آگامی میئر کے چناؤں میں لے کے ادیوگ ویعاپار منڈل کے ادھیاکش نے ویعاپاریوں کے انہیں سمجھیاوں کا بھی نستارن کرنے کی بات کہی ہے کام کرتا رہا ہے اور بیعاپاریوں کے ہاتھ سمجھیا کے لیے ہمیشہ وہ انہوں نے اپنے ترمن دھن اور اپنے پران تک نوچھاوٹ کرنے تکہ پرنٹ دیا تھا ہم لوگ چل رہے ہیں اور آج ہم نے ہمارے ہاں گرمنٹ نے ڈی ایسٹی میں پانٹ پرچنٹ ڈی ایسٹی بڑھا دیا گیا تھا ہم نے اس کا تابی بروز کیا اور اتر پردیش کے ہمارے ادھر مصرالی اکرد مصرالی کی نیتوت میں یہ بہت پرسنڈ ڈی ایسٹی بھی اڈگیا ہے تیورس پیکیزی میں جو پتیس دورو ایسٹی بگیرہ اور یہ اکھمنا بگیرہ اور یہ اوڑی ہی تک لگاڑا ان کے لیے میں بیعاپاریوں کے ساتھ تندے تکندہ لگا کر ان کا ساتھ دول اور جو غلط کام کرتے ہیں ان کا ہم بکل پچھنے لیں گے جو صحیح گام کرتے ہیں اور صحیح بیعاپاریوں کے لیے محسن تیار ہیں جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی سمیں میں نگر نیرم کے چوڑا بھی ہونے ہیں اس کے لیے کسی بیعاپاری نیتا کو ہی تک ملے بھاج پاس ہے اس کے لیے ہمارے جنتریے لوگ پریے نیائی پیے ماشتر اچھے سمانہر کر با سکے کیونکہ یہ بھی بیعاپاری ہیں اور یہ بیعاپار کی جانتے ہیں کیا کیا مجبوریاں ہیں کیا کیا نہیں ہیں امیٹھی میں بیسک سکش آدھیکاری اروند کمار پاٹھک نے کمپوزٹ ویدیالے حرکپور پراتمک ویدیالے پورپ گاہو اور راجگڑ کے پراتمک ویدیالے کا اوچک نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران بی ایس اے نے صاف صفائی کو لے کر ادھیاپکوں کو کڑی فٹکار لگائی اور نئے باؤنڈری وار بنانے کے لیے پرنسپل کو نردیش بھی دیے ہیں بی ایس اے نے موقع پر پنجی کا رجسٹر اور سبھی ککشاؤں میں پہنچ کر جاچ کی اسی کے ساتھ بی ایس اے نے ککش آٹھ کے بچوں کو سنسادھن اور جنسنکھیا گھنطو کے بارے میں بھی جانکاری دی ہے تو خبر امیٹی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں بی ایس اے نے پراتمک ویدیالے کا نیرکشن کرنے کے ساتھ ککش آٹھ کے بچوں کو سنسادھن اور جنسنکھیا گھنطو کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان کو پارٹ بھی پڑھایا ہے جس کی تصویریں بھی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح جو بچے ہیں وہ سبھی بے حدی دھیانپورن تریقے سے بی ایس اے کی باتیں کو سن رہے ہیں سونبھتر میں وارٹر کولر اور ہائی ماس لائٹ کا شبارم کیا گیا جس کا شبارمب نگر پنچایت رینکوٹ ادھیاکشہ نشہ سنگھ نے دی پرجولید کر کے کیا اس کے بعد نگر پنچایت ادھیاکش نے کالی ماں کی پوجہ آرچنا کی وہی دوسرے طرف پچھلے کئی ورشوں سے مردھوا موڑ کرشنا مندر گاؤتم نیواز ایم جامہ مزید کے پاس خراب ویوستہ میں پڑی ہائی ماس لائٹ کا بھی جینودھار کرائے گیا علیگڑ کے گلاس تحصیل کے گاؤں علیپور کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں جہاں پر لمبے سمجھ سے گاؤں میں جل بھراو کی سمسیاں بنی ہوئی ہے گاؤں میں پڑھنے والے بچوں سے لے کر بزرگوں کو پریشانیوں کا خاصا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی گرامیڑوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گرام پردھان سے لے کر پرشانسنے قدیگاریوں سے اس کی شکایت بھی کی گئی لیکن لمبے عرصے سے جب بھی سمسیاں کا کوئی سمادھان نہیں نکلا اور گاؤں میں گندیا پانی بھی اب جمع ہوا تو وہی کئے بیماریوں کا خطرہ بھی رکاتار بنا ہوا ہے ہمیں پردھان کی کمی ہے جن سب لوگ نکی جو نئے 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 لیتا ہے اور انہی پردھان بنائے بینی کی کمی ہے بوٹھ دیں پا لیتا ہے آم در دن پر اور کھا ہے اما یہ بتا ہے یہ آپ نے پردھان جی سے شکایت کی اس کی کہ یہ کھو بھو کیا کہہ دیتے ہیں پردھان جی کیا آپ نے تیسیر دبست میں اور اس میں کہیں شکایت کی تیسیر کا ہم جانگے کیا چاہتی ہیں آپ ہم تو چاہتا ہے جی راستہ سو کیا جائے سنوائی نہیں ہے کبھی بھی ایک سال ہو گیا کہتے 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 پردھان سے دو بار تو ایبلی سندیدیا اس کو کہہ دیا جب بھی نہیں کچھ کرتا ہے جل برا ہوا ہے وہاں تک پوری سنوائی اور گیٹوں کے سامنے جل برا ہوا ہے نکلنے کی راستہ ہی نہیں ہے کہاں ہو کے جائیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کہیں بھی کیا آپ نے پردھان جی سے اور تیسیر دبست بغیرہ میں شکایت کی پردھان جی سے کئی بار رکھا ہے کیا کہہ دیتے ہیں وہ گئے کہاں ہو گا بھی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کتنے دنوں سے پانی برا ہوا ہے اس کو ایک سال ہو گیا اور سب مکانوں برکل گرنے والے کھڑے کیا چاہتے ہیں آپ یا تو یہ خرنجہ یونچہ ہو جائے یا پوکری سپائی ہو جائے یہاں پر جو پانی جل برا ہو رہا ہے اس بارے میں آپ نے کسی سے سکایت کی سر میں نے ماننے رسیمانی پردان جی سے بھی گوال لگائی مدد کی اور ماننے دیویر سنگھ سیکٹری سے بھی کی ہے اور پاٹھک جی سے بھی کی تھی میں نے اور انہوں نے بولا کہ ابھی بائی دیویس تیرا کام ہو جائے گا ابھی رکو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سر میں اتنا چاہتا ہوں کہ یہ گریب جنتا ہے یہاں پر دیکھو پسو رہتے ہیں گھر میں سرپ جا رہے ہیں سیاپ دیو دا اگر کسی سیاپ کو کاٹ لیا تو بتاو اس کا جو دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مانسون کی محض شروعات ہی ہوئی ہے اتنا پردیش میں وہیں علی گر سے جل بھراو کی سمجھے کی تصویریں بھی کھل کر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے علی گر سے ہمارے سمجھ داتا نتیش ہمارے ساتھ جر جکے ہیں نتیش اگر دیکھا جائے تو اتنا پردیش میں اب مانسون کی بھی شروعات ہو سکی ہے اور بیتے ایک سال سے لوگوں کو جل بھراو کی سمجھے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب مانسون بھی آ چکا ہے تو ایسے میں ان لوگوں کو پریشانیوں سے نجات کب ملے گا میں آپ کو بتا دوں اگر دیکھا جائے تو لگاتر گاؤں والے کو زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے سپائی ہونا بہت ضروری ہے اور اتنا جل بھراو ہے کتنی گندی کی اہمہ پر کہ ان کو گاؤں والوں کا بیماریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکل نتیش اگر دیکھا جائے تو جو یہ گرامیر ہے انہوں نے شکایت بھی کی ہے لیکن پردھانا چاہا جو ماف کرنا جو پردھان ہے گاؤں کے وہ صاف طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے تو آخر کیا پیسے کے آبھاؤں میں جو جنتا ہے وہ ایسے ہی پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے گی جنتا کی بات پریا لگاتا ہے جنتا گاؤں پردھانا سکیائج کرتی آ رہی ہے اور لگاتا یہ بھولتی آ رہی ہے کہ پردھان کی ہم نے آپ کو گوڑ دیا ہے اس کا گوڑ دینے کا آپ اس طریقے سے سپائی کر رہا ہے گاؤں کے اور بچوں کو لیے اور ہم لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے گاؤں والا دوارہ کے رسپے گار بھی نہیں آ رہے ہیں گندگی کی مارے اور گندگی کی ہے اس لیے جیزا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ لگاتا ہم سکیائج بھی کر رہے ہیں اور پردھان ہماری کچھ نہیں سننے اور پردھان کو اگر بات کریا پردھان کی سانجھا کرنے کے لیے یوپے کے ہاتھ رہ جلے میں ایک انیانترے ڈمپر نے کاوڑیوں کو رون ڈالا درگھٹنا میں چھے کاوڑیوں کی موت ہو گئی اور ایک گمبھی روپ سے گھائل بھی ہو گیا ہے گھائل کو اپچار کے لیے آگرہ ریفر کر دیا گیا ہے کاوڑیوں کی موت سے ان کے پریجنوں میں کوہرام مچا ہے وہیں آگرہ کے ایڈی جی راجیف کرشن نے بتایا کہ ہمیں ڈمپر کے چالک کے ساتھ سے پر سی ایم یوگی نے بھی شوک پرکٹ کیا ہے وہیں مرتا کاوڑیوں کے نکٹم واسیوں کو ایک ایک لاکھ کی آرثک سہائتہ دیے جانے کیا بھی سی ایم یوگی عدتنا دوارہ اعلان کیا گیا ہے ایک جتھا کاوڑیوں کا بھردوار سے گولیار واپس آ رہے تھے اپنا کاوڑ میں جلے کر کے آج رات کو قریب دو سوا دو بجے کے آس پاس سادہ بات تھانہ شیطر پڑتا ہے جنپس ہاتھ رس میں یہاں پر ایک دخد حادثہ ہوا ہے اس میں پیچھے سے ایک ڈمپر نے ان کو ایکسیڈنٹ کیا ہے جس میں ابھی تک کی جو جانکاری پرابت ہوئی ہے جو سات کامڑی چلے تھے وہ خائل تھے ان کو چھوٹ لگی اس میں ابھی تک کی کامڑی جانکاری میں پانچ کنفرمڈ کیشویلٹی ہیں ایک اور کی ستھتک علیگر میں گرہ کلیش کے بعد بھابی اور دیوڑ نے آتھمتیا کرنے کی کوشش کی جہاں ایک طرف دیوڑ نے نشیلہ پدارت کھا کر آتھمتیا کرنے کی کوشش کی تو وہی دوسری اور بھابی نے فاسے کے فندے پر لٹک کر اپنی جیون لیلا سماپت کر لی جیون لیلا سماپت کرنے کی کوشش کی موٹا ساگی لاکھ میرا کب جانا نہیں ہے جن میں ایک شیو بھکت کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جس کو گمبیر چھوٹی آئی ہے بھائی سوچنا باکر موقع پر پہنچی پولس نے تینوں شیو بھکتوں کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے بھائی شیو بھکتوں کے ساتھ گھٹی توئی گھٹنا کی جانکاری لینے کے لیے ایس پی سٹی ایس ڈی ایم صدر اور کتوار پولس بلکہ ساتھ اسپتال بھی پہنچے ہیں داکھ ساتھ ایک یہ حاصل ہوا تھا چندہ کے پاس کتنے لوگ اس میں گھائل تکا مڑی گیا جی تین کھا مڑی یہ تھے یہ گھورب تھا یہ کھا بس ایک تھا یہ ایک تھا ربو گھورب جانا سیریس تھا گھورب کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا گھورب پورے پر کر دیا دو لوگوں کو اپنے گھر والے اپنے گھاری لے گیا دو جالت ٹھیک ہے ہاں وہ ٹھیک ہے جل لے گیا میرٹ کے رہنے والے دل میرٹ ہی گازی آباد کے اندرہ پورم علاقے میں بدماشوں کے حوصلے ایک بار پھر بلند دکھائی دے رہے ہیں بیتے دنوں جہاں پتنجلی سٹور پر چھے لاکھ کی لوٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا وہیں اب وسندرہ کے سیکٹر سولہ علاقے میں گیتا جویلرز کے یہاں لوٹ کا معاملہ سامنے آیا جانکاری کے مطابق مالک نہیں ہونے کی وجہ سے کرمچاریوں نے جولری دکھانے سے منع کر دیا تھا لیکن مالک سے بات کرنے کے بعد جب کرمچاریوں نے جولری دکھانا شروع کیا تبھی اچانک سے دونوں یوفکوں نے ہتھیار نکال کر کرمچاریوں کے اوپر تان دیا اور لوٹ کی کوشش کرنی چاہیے لیکن لوٹ کی واردات کو انجام نہیں دے پائے جو سے تین کے بیچ پسندرہ سیکٹر سولہ میں گیتا جویلرز کے ایک لوٹ کے پریاس کی سوچنا پر بھی پولیس موقع پہ گئی تو گیاد ہوا کہ لکان کے مالک اس سمیہ لکان کے نہیں تھے گھر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے تبھی دو لڑکے آئے جن کے دورا لوٹ کے کب چانجوں سے جویلی کی دیمانڈ کی گئے ان کے دورا بتایا گیا کہ مالک آئیں گے تب دکھائیں جائے گا پھر بھی انہوں نے بات تک پہم نے مالک سے بات کرنی تو جویلی دیکھنی شروع کی اس دوران ان میں سے بیگ اپنے ہاتھ میں جو لائٹر جیسی گنل دیتے اس کو دکھا کے اور بھاگنے کوشش کیے اسی دوران لوٹ کے مالک آگئے آپس میں یہ بھی گھتھم گھتھا ہوئے اس کے بعد ان کے بائگ میں جو ہیلی تھی پلس جو ٹوائے گنگ تھی ان کے پاس وہ موقع پہ ہی چھوٹ دے اور ان کی گاڑی جس سے یہ آئے کہ وہ بھی چھوٹ دے موقع پہ باقی یہ دونوں بھاگنے خرار ہو گئے بعد میں پولیس نے سویلانس کے مادیوں سے اور اپنی انٹریجنس جو مینومل انٹریجنس اس کے مادیوں سے بھونوں کو مرطار کرنے میں سکتا پائی ہے مینپوری کے قرابلی سی اچھی کندر میں نزبندی کرانے گئے مہیلہ سنیتا کی نزبندی کے آپریشن کے دوران حالت بگڑ گئی جسے تتکال سیفائی کے لیے ریفر کر دیا گیا جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی جس کے بعد پریجنوں نے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف پر بڑی لاپروہی کا آروپ لگایا ہے وہی موقع چکت سادھکاری نے اب اس ماملے کو لے کر جو آج کی بات کہی ہے موسیقی بچہ موسیقی موسیقی نیت شیفہ دیواز کے انترگاہ جوہاں مہیلہ نشواندی کیمپ کا آروپ لگا تھا وہاں اٹھارا مہیلہوں کے آپریشن کیے گئے جن میں سبھی سترہ مہیلہ ہیں بے لکل ٹھیک ہیں ایک مہیلہ کے تابیت خراب ہونے کی بات جانکاری میں ملی تھی اس کے لئے ترانت اس کو چکستر سمدہ اپلکت کرائے گی اس کو علاج دیا گیا اور جب اس کو آرام کم ملا تو اس کو ترند ٹیم کے ساتھ میں سپری میڈکل فیلحال ہمارے اس بلٹن میں اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس